روٹی کی بجائے بھی آپ یہ چٹنی کھانا ہی پسند کریں گے ویلکم کرتی ہوں یوٹیوب چینل کوکنگ مدائشہ میں تو چلیں اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے ایک گٹھی جو ہے وہ پدینہ لے لی ہے ساتھ میں میں نے سبز دنیاں لے لی ہے اور یہ تقریباً ایک پاؤ کے قریب سبز مرچیں ہیں ساتھ میں دیسی لسن لے لی ہے آٹھ سے دس کلنگا اور ایک لیمہ لے لی ہے مکسی کے جاگ کے اندر پہلے پدینہ اور دنیاں ایڈ کر کے اچھے سے ان کا میں پیسٹ بنا لوں گی تو اس میں پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا میں اس میں ایڈ کروں گی لیمن جوز تقریباً یہ ایک میڈیم سائز کا لیمن ہے جو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو آپ دو جمج اس میں وائٹ سر کا ایڈ کیجئے گا پانی کا استعمال آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا نہیں تو یہ جہتنی جو ہے زیادہ ٹائم کے لیے سٹور نہیں ہو سکے گی تو یہاں اس کا پیسٹ بنا لیتے ہیں پیسٹ بنا کے اس کو ایک سائیڈ پر رکھیں گے تو یہ دیکھیں جی اس کا پیسٹ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح کا ہمیں پیسٹ چاہیے تھا تو میں بار بار کہہ رہی ہوں اس میں پانی کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا تو یہاں میں چوپر لے لوں گی اس کے اندر مرچیں ایڈ کر دوں گی مرچوں کا جیسے واش کر کے ان کی جو میں جنڈل ہے وہ میں نے اتار دیں گے تو یہاں میں نے لسن کی کلنگا ایڈ کر دیں گے دیسی لسن استعمال کر رہی ہوں میں ہاف جب میں اس میں نمک ایڈ کر دوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کا میاں زیادہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ چوپ کر لیں گے فائنلی چوپ کریں گے تاکہ ہی چھوٹے پیسوں میں ڈوائیڈ ہو جائے تو یہاں دیکھیں جی مرچیں اور لسن جو ہے ان کا بھی پیسٹ بان گئے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ایک بول کے اندر شفٹ کریں گے ابھی صرف میں مرچوں والا پیسٹ اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور اب اس کو لگائیں گے ہم تڑکا تو یہاں تقریباً ہاف کپ میں نے کوکنگ آئے لے لی ہے ایک جمچ میں اس میں سابس زیرہ ایڈ کروں گی زیرہ حازمی کیلئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور ویسے بھی زیرہ جو ہے وہ کھانوں میں بہت ہی کمال کا لگتا ہے تو یہاں میں اس کو اچھے سے کڑکڑا لوں گی اور پھر اس کو مرچوں والے پیسٹ میں ایڈ کر دوں گی یہ تڑکا لگانا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے ان کو سٹور کرنا ہے یہ چٹنی بنا کے آپ پانچ سے چھ ماہ کے لیے آسانی سے سٹور کر سکتے ہیں جب سالن نہ بنا ہو یا کچھ بھی کھانے کو دل نہ کرے تو آپ یہ چٹنی جو ہے وہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ اس کو تھنڈا کریں گے رومو ٹمپریچر پہ اس کو تھنڈا کرنا بہت ہی ضروری ہے تھنڈا کرنے کے بعد میں اس کے اندر پدینہ اور دھنیے کا پیسٹ بنایا تھا وہ ایٹ کروں گی گرم کے اندر آپ بلکل بھی ایٹ نہ کیجئے گا تو یہاں دیکھیں جی ہماری گرین چٹنی جو ہے ہری بھری سی چٹنی بن کے ریڈی ہو چکی ہے ابھی اس کو میں ایک بھردن کے اندر سٹور کرنے لگی ہوں کوئی بھی ایٹ ٹائٹا بوکس لے لیں ڈبا لے لیں تو اس کے اندر آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں جی اس کو میں نے ایک گلاس کے اندر شفٹ کی ہے اب میں اس کے اوپر سے کور کر دوں گی تو یہ آپ اس کو بنا کے پانچ سے چھ ماہ کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریس پی پساندہ آ رہی ہے اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر نئی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہاں دیکھیں جی کتنی زبردہ سے اس کی لکھ آئی ہے یہ پانچ سے چھ ماہ تک ایسے ہی رہے گی اس کی لکھ بلکل بھی چینج نہیں ہوگی اسی سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے آپ اس ریسپی کو ٹرائک کیجئے گا تو آپ کی جڑنی بہت شاندار بنے گی تو آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ